بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی حلا رسول کریم تعلیم الاسلام حصہ اول آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اس کے جو حصے آئیں گے تو آپ کیا کریں گے فقہ کے بہت سے مسائل انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے اس کی وجہ سے تو اس کے بہت سے مسائل انشاءاللہ فقہ کے اندر یہ جنہوں نے دراسات پڑھا ہوئے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں پڑھا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ شاید ہو سکتا ہے وہ کوئی بات فائدہ پہنچ جائے مجھ سے بھی کوئی ہو سکتا ہے فقہ کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ جو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی متعلیم الاسلام بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سوال تم کون ہو یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے جواب مسلمان ہم کون ہیں مسلمان ہیں مسلمانوں کے مذہب دین کا نام کیا ہے یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے یہ سوال اور جواب ہو رہے ہیں نا یہ بہت بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے چھا اس لئے اب آپ کیا ہو جاؤ آپ لوگ خوش ہو جائے سارے آپ لوگ سارے خوش ہو جاؤ جی ہم کیا ہو چھوٹے کچھ سے بڑیں گے کہ فاتین ویسی بڑے شوقین ہوتی ہیں اپنی عمرت سے پانے کیا ہے تو وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے کیا ہوتے ہے وہ ایک ہی اس میں سے تو وہ بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب ہم تو کہیں بہت چھوٹے ہیں تم کو کہو نا کہ آپ بہت بہت چھوٹی عمر کی ہیں یہ عورت کی سب سے بڑی تعریف ہوتی ہے تو اس لئے چاہے اسلام کیا ہے اس میں سے یہ اس میں سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں کروانے کے لئے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہетров ایک چیزیں پارچ آتا». پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے HOA سے میں اس کے لئے بہت بہت ب SER ڈ Reach ڈ Reach ڈ Children's Movement جو میں ٹorton سال میں ڈجائے آپ کی عمر ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے اور سولہ سال کا کیا ہوں گا میں رہوں گا سولہ سال کا تھا سولہ سال کا ہوں اور سولہ سال کا رہوں گا تو پتھان کی ایک زبان ہوتی ہے اس طرح یہ آپ بھی کہے اس میں سے اس لیے اب یہ بچوں کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں سارے تو آپ کو کہا ہم بھی کیا ہو گئے ہیں بچے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے تمہارے مذہب کیا نام ہے جواب اسلام اسلام کیا سوال اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے بندگی کے لائق وہی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اسلام سچا دین ہے اسلام کیا ہے سچا دین ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں کا کرتا ہے اسلام سکھاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس رہی آگیا اس میں سے ٹھیک ہو گیا تو اسلام سچا دین ہے دنیا اور آخر کمام بھلائی اور نیک بات اسلام سکھاتا ہے سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے اسلام کا کلمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ شہادت کیا ہے کلمہ شہادت یہ ہے قواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں قواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سوال ایمان مجمل کیا ہے یہ لفظ کیا ہے ایمان مجمل اچھا یہ لفظ ایمان مجمل کےتے ہیں مجمل نہ کہنا کیا کہنا مجمل بھی نہیں ہے ایمان مجمل ایمان مجمل مجمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں ایک عام ایک جنرل ٹرمز کے اندر جو ہے نا ٹھیک ہے نا جنرل اس میں سے ٹھیک ہے نا تفصیلی طور پر نہیں کیا جا رہا specifically وہ نہیں کیا جا رہا مجمل جو ہے نا آپ سوائے رہے ہیں تو ایمان مجمل یہ ہے ایمان مجمل آپ لوگوں نے پڑھی ہو گئی یاد کیا ہوگا تو کیسے کیا ہے اس میں سے اچھا یہ بھی اچھا ایک اور اچھی بات ہے سوال آپ نے پوچھ لیا میں نے یہ کہا نا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا بچھو آپ یہ کہو گے ایک آجکہ وہ بھی چل رہی ہے بہت زیادہ ایک وہ چل رہی ہے کہ جی ان لوگوں نے کیا کر دیے دوسرا کلمے میں چینج کر دی ہیں دوسرا کلمہ کیا ہے تو وحدہ لا شریک اللہ کو انہوں نے چینج کر کے اب یہ کیا کر دیا ہے یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے اسلام کے چینج کر دیا ہے پتہ نہیں کوئی خاتون صاحبہ جو ہے نا وہ اپنی کوئی وہ کر رہی ہیں اس میں سے جی انہوں نے دوسرا کلمہ تبدیل کر دیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کافر ہو گئے شاید ہیں دوسرا کلمہ تبدیل اوہ بچوں یہ اچھا یہ چھے کلمیں ويرة کسی جگہ نہیں لکھے ہوئے کہ پہلا کلمہ یہ ہے دوسرا کلمہ یہ ہے تیسرا کلمہ یہ ہے چوتھا کلمہ یہ ہے پانچوں کلمہ یہ ہے چھٹا کلمہ یہ ہے سمجھا رہی ہے بات کی یہ کسی جگہ نہیں لکھے ہوئے کہ یہ حدیث کے اندر کسی جگہ کے اوپر یوں لکھا ہوا ہو یہ پہلے ذہنوں میں ڈال لو سمجھا رہی ہے آپ کو نئی باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ کسی جگہ حدیث میں نہیں آیا ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے یہ تیسرا کلمہ ہے یہ چوتھا کلمہ ہے یہ پانچھا کلمہ ہے یہ چھتا کلمہ ہے ایک بات سمجھے ہو یہ اتنی بات اچھا اب آگے سمجھو پھر کیوں ہم کیوں کرتے ہیں ہمیں علماء نے کیوں یہ بنا کے دیئے بچو علماء نے کیا کیا حدیث کے اندر مختلف کلمات کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں مختلف کلمات کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں انہوں نے کیا کیا ان کو جمع کر کے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یہ یہ چیزیں آپ یاد کر لو یہ یہ آپ کیا کر لو یاد کر لو دیکھو ہر کلمہ کچھ ایک اور آپ کو کچھ بات بتاتا ہے ایسا ہی ہے نا جب آپ ترجمہ دیکھتے ہو ترجمہ دیکھو چاروں پچھوں چھے کلموں کا آپ کو ترجمہ آتا ہو تو چھے کلمیں ایسے ہیں جو آپ کی انسانی زندگی کی اوپر کیا ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے محیط ہوتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ اس میں سے سمجھ آ رہی ہے نا تو یہ ان کے جو نام ویرہ یہ دیئے گئے تو انہوں نے یہ انسان کی زندگی کے اندر وہ تھے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ بھی ملتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو بھی آ ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی مطلب ہواتے ہیں یہ لیکن شہادت جو ہے وہ یہ ہے تو یہ بھی ہے بعض الفاظ کے اندر کیا آتا ہے دروشریح مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے پتہ ہے آپ کو حدیثوں کی اندر دروشریح جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے اس طرح ان میں کسی کو کہا کہا کہ دوں ایسے درود پڑا کرو میرے فر alot. کسی کو کہا کہا ایسے پڑا کرو ایسے پڑا کرو ایسے تحیات پڑتے ہیں ہے تشاہد جو آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تشاہد جو ہے ٹھیک ہے نا یہ مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیثوں کے در ملتا ہے تو علماء نے آسانی کے لئے تاکہ لوگوں کے لئے کیا آسانی ہو جائے اس لئے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جنا تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وحدہ الاشریکل وہ بھی ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ پڑھ سکتے نہیں سمجھائی بات کی سمجھائی ہے یہ نہیں سمجھو ایسے یہ ایمان مجمل کیا ہے یہ بھی علماء نے یہ کر دیا یہ کٹھا کر لیا حدیثوں سے کہ جناب ایک جنرلی ایک ایمان بندے کو کس کی چیزوں پر لانا چاہیے ایمان کیسا لانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبل تو جمع احکامی دیکھو اس میں تمام چیزیں آگئی ہیں تمام چیزیں آگئی ہیں آمن تو باللہ ایمان لائی میں اللہ پر کما ہوا بی اسمائی ہی جیسا کہ وہ اپنے ناموں وصفات ہی اور صفتوں کے ساتھ ہے دیکھو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالی رحیم ہے کریم ہے ٹھیک ہے نا رحمان ہے ٹھیک ہے جبار ہے قہار ہے ٹھیک ہے نا سبور ہے تو ہم اللہ تعالی کے تمام اس کے اوپر اللہ تعالی کی تمام صفات تمام ناموں کے اوپر کیا لے کر آئے ہیں نام ایمان لے کر آگئے ہیں یہ جنرل ہی ہم وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی صرف ذات پر ایمان نہیں لانا ہوتا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اوپر بھی کیا لانا ہوتا ہے ایمان لانا ہوتا ہے اچھا جب آپ کہتے ہیں نا اللہ پر ایمان لائے تو یہ بھی اپنے دل میں بٹھا لو کہ رزق دینے والی ذات کون ہے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنے دعا کو قبول کرنے والی ذات کون سی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے شفاہ دینے والی ذات کون ہے اللہ تعالیٰ کی ہے تو ساری کے ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا یہ ہوتا ہے ورنہ کیا ہوگا آپ کا ایمان کیا ہے ایمان پھر آپ کو پرکھنا پڑے گا اپنے ایمان کو دیکھنا پڑے گا نہیں سمجھائی مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر ہوتا ہے کہ جینرل چیز ہوتی ہے مجمل اجمال جس کو آپ کو کہا چاہیے ہوتا ہے تھوڑی سی ایکسپینیشن کی ضرورت ہوتی ہے دیکھو میں اس کو ایکسپینیشن کر رہا ہوں میں اس کو ایکسپینیشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ جناب اس میں سے تو یہ مجمل ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے ساتھ صفات کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ اجمال اس میں سے سمجھو جیسا کہ اپنے نام و صفات کے ساتھ ہے وَقَبِلْتُو جمعی احکامی اور ہم نے کیا کر لیے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کر لیے وَقَبِلْتُو میں نے قبول کیے جمعی احکام ہی اس کے تمام احکام کو ٹھیک ہے نا مجمل اجملا يجملو اجمالا فہوا مجملن وَاجملا يجملو اجمالا فزاقا مجملن تو ایمان مجمل مجمل ایمان ایسا جس میں کیا ہے جس کے تو آپ یہ ایک بولے کر آتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفات ہی وَقَبِلْتُو جمعی احکام اللہ تعالیٰ کو دیکھو ایمان کیسا آگیا ہے تمام اللہ تعالیٰ کی انطاعت صفات اس کے ناموں اس کی تماموں اچھا جی اب آجیں ایمان مفصل کیا ہے ایمان مفصل یہ ہے ایمان مفصل کیا ہوتا ہے کہ مفصل تفصیلی اب دیکھو اس میں سے اللہ تعالیٰ کو ایمان لانا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے آمنت باللہ میں ایمان لائے اللہ پر وَمَلَائِقَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر وَقُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور اس پر بھی اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ٹھیک ہے نا وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ سمجھا رہی ہے بات کی کہ تمام اس میں سے وَشَرِّهِ مِن اللہ تعالیٰ وَالْبَعْسِ بَادَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آگیا نہیں سمجھ جائی ہے اچھا اس میں سے نا اب یہ آپ کہو گئے جسے انہوں نے لکھا بھی ہے اے بی سی ڈی نے یہ دیکھیں اُستاج جی ایمان مجمل میں پیچھے رہ گئے آمنتو بِاللہ یہ بھی آتا ہے نا بعض روایات میں وہاں سے آپ کو یہ بھی ملے گا اقرارم بِاللسان کہ زبان سے میں کیا کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں وَتَسْدِقُمْ بِالْقَلْب اور قلب سے کیا کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو بعض جگہوں پر یہ بھی ہے بعض جگہوں پر یہ الفاظ کی آمنتو بِاللہ کما ہوا بِاسمائی وَسِفَاتِ وَقَبِلْتُ جَمِعْ اَحْكَامِ تو یہ بھی آگئے اس کو آپ کو میمورائز کر لیں تو اچھی بات ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھا آمنتو بِاللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُطُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْوِ خَيْرِهِ وَشَرِّكْ مِنَ اللَّهِ وَالْبَاسِ وَادَلْمَ اب بچھو صرف دیکھو ایک بات آگرنا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے اس کو اپنے رگ و ریشے میں سرائیت کرنا بھی ضروری ہے زبان سے تو ہم کہہ لیتے ہیں سارے لیکن کیا ہوتا ہے تقدیر کی جب بات آتی ہے تو ہم رونے شروع کرتے ہیں ہماری تو قسمت بھی پھوٹی ہوئی ہے ہماری تو قسمت بھی خراب ہے ہم تو ایسے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایمان کے اندر کیا پائی جا رہی ہوتی ہے کمزوری پائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے تقدیر بنائی ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے اس میں کیا ہے خیر ہی خیر ہے وہ سمجھ آئی ہے سمجھ آ رہی ہے نا تو ایسے ہی اگر کسی کو مرنے کے اوپر اگر مرنے کے بعد اٹھنے پر پکا یقین ہو تو انسان گناہ کیسے کرے پھر اگر ایک پتہ ہے کہ میں نے جا کے جواب دہی کا جو احساس ہوتا ہے نا جواب دہی کا احساس انسان کو بہت سے گناہ سے روک لیتا ہے جو کرتے ہو تم چھپ کے اہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تمہیں آسمہ سے جو کرتے ہو تم چھپ کے اہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تمہیں آسمہ سے تو یہ جواب دہی کا جو احساس ہوتا ہے نا اگر یہ ہمارے الگوریشے میں یہ بات سرائت کر جائے کہ مرنے کے بعد میں نے زندہ ہونا ہے اور میں نے جا کے ایک ایک زرے زرے کا جواب دینا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرے پھر گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان سے کیا ہوتا ہے زہول ہو جاتا ہے چیزیں بھول جاتی ہیں اس کو یہ احساس نہیں رہتا تو ہم سارے زبان سے کہتے ہیں اوہ جی مرنا بھی ہے مرنا بھی ہے اگر مرنے کا واقعی یقین ہو تو پھر بندہ غلط کام کیوں کرے مرنا بھی ہے تو ٹھیک ہے نا یا مرنے کے بعد اٹھنے کا پکا یقین اگر ہوتا ہے تو پھر انسان کیوں وہ کرے رشوت کیوں لے ربڑ کیوں کرے دھوکہ بازی کیوں کرے چوری کیوں کرے بدنظری کیوں کرے تو وہ کرے ہی نا بلکل جو ہے سمجھ رہے ہو بات کو یہ چیزیں جو ہے نا اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں تو اپنے رگو ریشے میں سرائط کرنا زبان سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے زبان سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر رگو ریشے میں سرائط کرنا اس کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے بڑی کوشش کرنی پڑتی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ایسے نہیں ہوتا کہ جناب رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو جناب آپ کا ایمان کیا ہو گیا ہے آج جی استاجی اٹھے تو کیا ہو گیا ہے چار گولیاں کھائی ہیں ایمان کی ایمان کی چار گولیاں کھائی ہیں صبح کے وقت کیا ہو گیا ہے ایمان جو ہے نا اب وہ آ گیا نا ایسے نہیں ہوتا اس میں سے ٹھیک ہے نا اس طرح جو ہے سوال آ گیا تمہیں کس نے پیدا کیا ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہمارے ماں باپ آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سوال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہا فرمایا تھا کن اللہ کہتے ہیں کن فائیہ کون اللہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جا اپنی قدرت سے کیا کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے جو ہی اللہ نے حکم دیا چیزیں کیا ہو گئیں اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا سوال جو اللہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہمیں کہتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں انہیں کافر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ کہیں کافر ہیں یوں اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں دو تین خدا کو مانتے ہیں ایسے لوگ کافر اور مشرق کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے سے ہندو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بت بھی ہیں اور بت بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن کیا ہے ساتھ ساتھ اور بھی تو یہ کہتے ہیں مشرک ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں مشرک ایسے وہ جو کافر تھے آپ یہ جو حسنم کے زمانے میں آپ کہتے ہیں تین سو ساٹھ بت تھے خانہ کعبہ کہنا تھے نا تین سو ساٹھ بت تو وہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے وہ لوگ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بوتے ہیں نا ان کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں ہر چیز کا اپنا خدا بنایا ہوا تھا انہوں نے یہ جو بارش کے لیے ہے یہ فلا چیز کے لیے مصیبتوں سے بچائے گا یہ خدا اس کے لیے یہ خدا اس کے لیے اسلام نے آگے کیا اسلام نے سارے خداوں سے کیا کر دیا ٹھیک ہے نا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ٹھیک ہے نا تو ایک سجدہ جسے ہم مشکل سمجھتے ہیں اصل میں اس ایک سجدہ نے ہزاروں سجدوں سے کیا کر دی ہے بندے کو آزاد کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک خدا جو ہے اس طرح اب آج کا مسلمان بھی کیا ہوتا ہے کبھی ایک جگہ پہ دوڑتا ہے کبھی دوسری جگہ دوڑتا ہے بھئی اللہ کے در پہ کیوں نہیں آتے ہو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے کسی اور چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں یا دو تین خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کافر اور مشرک کہتے ہیں مشرک بخش جائیں گے یا نہیں جواب مشرکوں کی بخش نہیں ہوگی وہ ہمیشہ اور تکلیف میں رہیں گے ٹھیک ہے نا تو ان الشرق الظلم نظیم ہے نا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ایسے ظلم عظیم ہیں تو اس کی سزا بھی کیا ہوگی ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے شرک کی بخش کبھی نہیں کریں گے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہیں بخشتے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کافر کی کیا نہیں ہے کافر کی بخش نہیں ہوگی یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گے جو دنیا سے کلمے کے بغیر چلا گیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا کتنی خطرناک بات ہے کتنی خطرناک بات ہے اس لئے اپنے ایمان پہ شکر کیا کریں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ٹھیک ہے نا تو اس لئے جو ہے نا یہ اس میں سے آگیا سمجھ گئے ہو بات کو تو اس لئے جو ہے نا سمجھ گئے ہو تو یہ اس لئے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہمیشہ یہ مانگ چلا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ لے جائیں کیونکہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ بس جو بندہ انشاءاللہ ایمان سے چلا گیا وہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں پہنچ جائے گا اور کسی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں سے کوئی ایک آدمی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایمان کے لے کے جانے کا قبر تک کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا بس ہم اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں یا اللہ آپ جائنا ہمیں کیا رکھئے ایمان کے ساتھ لے کے جائیے ایمان کے ساتھ لے کے جائیے اس لئے ہمارے جامعہ اشرفی کے جو بانی تھے مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بڑے ڈرہ کرتے تھے بہت ڈرتے تھے کہتے ہیں یا اللہ ایمان 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 کے ساتھ بس لے جائیں مجھے ایمان کے ساتھ قبر تک لے جائیں بہت زیادہ ڈرتے تھے تو جامعہ اشرفی کے ایک شیخ الحدیث تھے وہ عزیز کاندلی صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں اتنا جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا آپ کیوں اتنا وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طریقے سے بس ایمان کے ساتھ لے جائیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان دیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو اسے چھینتے نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیں اصل میں حدیعہ کا بھی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دو نا تو اسے واپس نہ لو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کے واپس لینا ایسے جیسے کتا کیا کرے کیا کرے اور اس کو چاٹ لے آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا نا تو اسے واپس نہ لیں پھر کبھی بھی گفٹ کیونکہ یہ کیا ہے یہ کتے کی کیے کو چاٹنے کی مانندہ ہے جب آپ نے گفٹ دے دیا اس نے لے لیا اب کیا ہے اسے واپس نہ کریں اچھا میں نے تجھے کل یہ دیا تھا نا تو ایسی بتمیزیاں کرتا ہے فاپس کر میرے حدیعہ جو ہے اب واپس نہ لیں آپ جو ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو منع کی ہے گفٹ دے کے کیا کرنا واپس نہ لینا اللہ تعالی نے بندوں کو منع کیا ہے تو اللہ تعالی خود جب ایک آپ کو دیئے اللہ تعالی کہا یہ ہمیں جو انعام ملا ہے یہ ایمان ہم سب کو کیسے ملائے انعام میں ملائے نا ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا اللہ تعالی نے انعام دے دیا میں گفت دے دیا تو اللہ تعالی کسی کو جب وہ دیتے ہیں تو اسے چھینٹے نہیں ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ بڑی تسلیح ہویا اس چیز سے لیکن یہ بڑی تسلیح ہویا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں میں بڑا پھنے خان بن گیا ہوں اور میں جو نہ پتہ نہیں کیا کچھ چیز بن گیا ہوں نہ 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 ایسے نہ کرنا کبھی بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے جتنا تم شکر کرو گے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کریں گے اتنا ہی تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے کوئی چیز ایک اور اصول بتاتا جلو آپ کو اگر آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ کی جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نعمت آپ کس ہمیشہ رہے تو پتہ ہے اس کا ایک طریقہ کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دو شکر ادا کر دو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں جو نعمت ہے نا جب آپ اس پر شکر کرو گے ایک تو وہ نعمت آپ سے کبھی بھی چھنے گی نہیں اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیں گے آپ کہیں گے اُستاجی آپ کیسے کہہ رہے ہیں دیکھو میں آپ کو ذابطہ بتاتا ہوں قرآن کی الفاظ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو ضرور بزرور یہ بہت اس کے ساتھ کہا جا رہے ہیں انشاءاللہ عربی میں پڑھو گئے آپ اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نون سکیلہ لے کر آئے ہیں لام تاقید لے کر آئے ہیں اور پھر جزا کے طور پر لے کر آئے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو ہم کہتے ہیں اگر تم نے یہ کیا تو میں تو یہ کروں گا اللہ تعالیٰ فرما ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور 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 تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا تو بڑھتی کونسی چیز ہے جو چیز باقی رہتی ہے اس کو آگے بڑھتی ہے جو چیز باقی نہ رہے تو وہ بڑھتی نہیں ہوتی وہ دوبارہ سے دوبارہ نمو ہوتا ہے دوبارہ پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جناب مستاجی چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ملنی چاہیے بڑی گاڑی ملنی چاہیے تو آپ کیا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شکر دو یا اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے اب ہوگا کیا کہ انشاءاللہ کیا ہوگا یہ گاڑی بھی آپ کے پاس رہے گی اور آپ کو بڑی گاڑی مل جائے گی یہ بڑی گاڑی آ جائے گی مطلب یہ گاڑی چھنے گی نہیں آپ سے کبھی بھی آپ کے پاس نئی بڑی گاڑی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو بیج دو یا بعد میں جو بھی کر دو لیکن یہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو رہا کہ آپ بڑی گاڑی سے چھوٹی کی طرف جا رہے ہو یا وہ بھی چھن جائے بعض درخواہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی ہوتی ہے تو بندہ موٹر سائیکل پہ آ جاتا ہے اُلٹی ریورس وہ بنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے شکر ایک ایسی چیز ہے جس میں کیا ہے جس میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کر دی ہے کہ ضرور بھی ضرور کیا ہوں گا میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا تو بڑھتی وہی ہے جو باقی رہتی ہے سمجھ نہیں آئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے نہیں شکر بھی پڑھ سکتے ہیں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس لئے شکر سے یہ اپنی شکر کی آز بنا ہو چھا ناشکریہ نا کیا کرو عام طور پر آج کل ہر بندہ بڑا ناشکر ہے ہر چیز کے اوپر ہم اپنے ہم رونا روزانہ کیا کرتے ہیں اپنی محرومیوں پر روتے ہیں مثال کے طور پر دیکھو بجلی استوجی بجلی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے بجلی نہیں آتی ہے اوہ بھائی آپ چار گھنٹے اگر بجلی آتی ہے تو یہ سوچو کہ جو ہے نا چوبیس گھنٹے بھی تو نہیں آ سکتی تھی نا یہ بھی تو ہو سکتا تھا اسی پہ ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ جی مفتقی صاحب کے اس میں بھی اچھا یا حضرت کے خطبات کے اندر بھی مفتقی صاحب کے خطبات ہیں تو کہنے لگے کہ جی کہتے ہیں ہمارے خاندان کی ایک بی بی تھی تو وہ ابباجی کو کہا محرم تھی ان کی جو ہے نام نہیں لیا کہ کون تھی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ وہ بڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا یہ دانت دانت جب دانت جب آتے بھی ہیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ جاتے ہیں بچوں کے جب دانت آتے ہیں آپ کو پتہ نا بچے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں عام طور پر جو ہیں دانت جب آ رہے ہوتے ہیں داڑیں آ رہی ہوتی ہیں کچھ ہوتا ہے تو بچے بیمار ہوتے ہیں اگرچہ بات ڈاکٹر نہیں مانتے اس چیز کو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا نیچرل پروسس ہے لیکن جب دانت آتے ہیں تب بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جب ٹوٹتے ہیں نا جو بڑھاپے کے اندر جا کے تو اس وقت بھی کیا ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے دانتوں میں درد فلان یہ چیزیں ہیں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی تجھے یہ دو باتیں تو دانتوں کی یاد رہیں اللہ کی بندی تجھے یہ دو باتیں یاد رہیں کہ دانت آتے ہیں تب بھی تکلیف کے ساتھ جاتے ہیں تب بھی تکلیف کے ساتھ اور ساری زندگی جو ان دانتوں کا انسان مزے لیتا ہے ساری زندگی انسان کھاتا پیتا ہے ان سے وہ ساری باتیں تجھے بھول گئی کہ اس کے درمیان جو اتنی لمبی پچاس ساٹھ ستر سال کے اندر جو ہے تو مطلب دیکھو انسان کی نیچر کے اندر ہے نا کہ انسان کو کیا رہتا ہے وہ اپنی تکلیف یاد رہتی ہے لیکن وہ جو راحت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ انسان بھول جائے کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں سمجھائی ہے نہیں سمجھائی یہ کہاں سے آگیا ہے اب کیا کروں یہ سنانے پڑھیں گی آپ کو باتیں تاکہ کیا ہو تھوڑی بہت آگئے ہیں سارے اس میں سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہونی چاہیے یہ تربیت بھی ہونی چاہیے یہ ساتھ ساتھ کہ آپ کا صرف پڑھنا پڑھانا مارا مقصد نہیں ہے آپ کو جو ہے نا زبانی چیزیں یادو شکر کسے کہتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر جو ہے نا زبان سے ادا کرنا دل سے ادا کرنا اور کیا ہوتا ہے جسم سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی اس میں سے یہ کرنا بس رٹے سنا دیا آپ نے جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہے کہ شکر اور بھائی کتنا آپ کی رگ و ریشے میں کتنا سرائیت کی ہے شکر جو ہے وہ دوستاجی وہ شکر یہ نہ پوچھیں سرائیت کیا یا نہیں کیا وہ چھوڑیں یہ پوچھیں کہ ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا ٹھیک ہے نا اس لئے اپنے اندر کیا کرو شکر کی عادت ڈالو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ایک وہ دیا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے نہیں سمجھ آئی ٹھیک ہو گیا تو اس لئے یہ آگیا مجھوں کی بخش نہیں ہوگی مجھے تکلیف اور عذاب میں رہیں گے اس لئے کیا آگیا اللہ تعالیٰ کا شکر اس پہ ایمان کی اوپر ایمان کی اوپر ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے نا وہ ناشکری نہیں ہے وہ تو آپ ایک ایمپرویمنٹ کیلئے کر رہے ہوتے ہو ایمپرویمنٹ کیلئے کر رہے ہوتے ہو مجھے